نظر جیسا کہ یہ بات روزہ روشن کی طرح آیاں ہے کہ نون لگ جب بھی اقتدار میں آئی ہے اس نے ملکی عدلیہ کو غلام بنانے کی کوشش کی اپنے ذاتی مفادات کے لیے عدالتوں کو استعمال کرنے کا جو کلچر نواز شریف نے متعارف کروایا تھا آج ان کی ہی پارٹی کے رہنمہ اسے با خوبی استعمال کر رہے ہیں اطلاعات کچھ یوں ہیں کہ وزہ آسم شہبار شریف نے اپنے بڑے بھائی کو ملک بدر کرنے والے ججز کو دبوچنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ایک بار پھر عدلیہ کے اقاموں میں مداخلت کرنے کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا ادھر دوسری جنب کپتان نے بھی پی ڈی ایم سرکار کے مشکلات کو مزید بڑھانے کے لیے ملکی تاریخ کے سب سے بڑی تحریک کا آغاز کر دیا جس کے بعد رانہ سنالا کو لینے کے دینے پڑ گئے ویڈیو میں یہ سوالہ ڈسکس کیے جائیں گے کہ اقتدار میں آتے ہی چھوٹے میاں نے بڑے میاں کی کون سی نصیحت پر عمل کر لیا نواز شریف وزہ آسم کی کرسے سے ہٹانے والے ججز کے خلاف شہبار سرکار نے کون سا بڑا فیصلہ کر لیا ہے کیا تحریک انصاف کے جیل برو تحریک سے ایمپورٹر سرکار پریشان ہوگی کیا رانہ سنالا کی کپتان کو گرفتار کرنے کے خواہش پوری ہونے والی ہے ویڈیو میں آگے چل کے ان سارے سوالوں کا جواب دیا جائے گا اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ جیل برو تحریک کا آغاز پی ٹی اے کے اہم رہنمہ کی گرفتاری سے ہو گیا نون لی کا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف بڑا فیصلہ نواز شریف خوشی سے نحال ناظرین امران خان کی پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر آنے پر مروسی سیاست والوں کا سیاسی مستقبل تاریخ ہوتا جارہا کیا آصف زداری کیا نواز شریف اور کیا مولانا صاحب سب کی سیاست ایک اکیلے خان صاحب کے سیاست کے سامنے ڈھیر ہو گئی ہے اسٹیبشمنٹ جو ملکے ہر حکمران پر اپنا تسلط قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہے ایک واحد خان صاحب پر اپنی دھاک نہیں بٹھا سکی اور یہی وجہ ہے کہ آج حکومت سے باہر ہونے کے بعد بھی خان صاحب تیرہ سیاسی جماعتوں پر سبقت لے گئے ہیں نون لیگ والوں کو لگتا ہے کہ خان صاحب کا مقابلہ صرف نواز شریف ہی کر سکتے ہیں اور ان کو واپس لانے کے لیے نون لیگ نے ایک اور بڑی سیاسی بسات بچھا دی ہے وہ سیاسی چال کیا ہے؟ ویڈیو میں آگے چل کے بتایا جائے گا اور یہ بھی سوال اٹھائے جائے گا کہ نون لیگ نے عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کون سا بڑا قدم اٹھا لیا؟ کیا سپریم کورٹ کے ججز پر دباؤ ڈال کر نواز شریف کو وطن واپس لائے جا رہا ہے؟ تحریک انصاف کی جیل برو تحریک سے حکومت کیوں خائف ہے؟ تحلقہ خیز خبریں منظر آم پر آ گئیں جیل برو تحریک کا آغاز کارکنوں نے خود کو ہی ہتکڑیاں لگا دی رانہ سنالہ حمد ہے تو گرفتار کر کے دکھاؤ سیکڑوں کارکنان گرفتاری کے لیے تیار کیا پاکستان تحریک انصاف کے جیل برو تحریک کامیاب ہوگی؟ عمران خان نے بتا دیا پنجاب حکومت نے بھی بڑا فیصلہ کر لیا ناظرین عمران خان کا پاکستانی سیاست میں آنا مخالفین کو آج تک ایک آنکھ نہیں بھایا کیونکہ کپتان نے ریوائیتی سیاست کو کچل کر عوام کی فلاح کے لیے کام کیا اور جب بھی کوئی عوامی فلاح کے لیے کام کرتا ہے اسے ایسے ہی سیاسی منظرنامے سے ہٹایا جاتا ہے جیسے خان صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے نون لیگ نے نواز شریک کی باحفاظت وطن واپسی کے لیے سپریم کورٹ ججز کے خلاف کون سا بڑا قدم اٹھا لیا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے کیوں نہ ہم آپ کو خان صاحب کی جیل برو تحریک سے متعلق اپ ڈیٹس دے دیں اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے معاشی ادم حصہ کام پارٹی رہنما اور کارکنوپ اور کریکڈون کے خلاف جیل برو تحریک کا آغاز لاہور سے ہو گیا پہلے محلے میں پارٹی کے مرکزی رہنما شاہ محمد قریشی اسد عمر سابق گورنر پنجاب عمر صرفاز ٹیمہ سینیٹر ولید اقبال سابق صوبائی وزیر مراد راہ سمیت دو سو کارکنوپ نے گرفتاری دی تھی سابق صوبائی وزیر مراد راہ سمیت دو سو کارکنوپ کو گرفتاری دینی تھی لیکن عمران خان کی ہدایت پر شاہ محمد قریشی اسد عمر نے گرفتاری دی پی ٹی آئی ترجمان کے مطابق حکومت نے گرفتاریوں سے انکار کیا تو پی ٹی آئی رہنما اور کارکنان مال روڈ چیرنگ کراس پر پہنچے دوسری جنب پنجاب میں نگرہ حکومت نے جیل برو تحریک پیشنیزر لاہور میں سات روز کے لی دفعہ 144 نافذ کر دی ہے اور اہم شہراؤں پر احتجاج اور دھرنوں پر پبندی آئیت کر دی ہے لاہور کی جیلوں میں گجائش نہ ہونے کے باعث گرفتاری دینے والے کارکنوں کو میاں والی اور ڈیرہ غازی خان کی جیلوں میں منتقل کیا جائے گا اور ان کا کریمنل ریکارڈ بھی چیک کیا جائے گا یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ پی ٹی اے کے چیئرمین اور سابق وزیعظم عمران خان نے 17 فروری کو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کے دوران 22 فروری کو لاہور سے جیل برو تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا تھا تحریک انصاف کی جیل برو تحریک کے حوالے سے پنجاب کی نگرہ حکومت نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو متحری کر دیا ادھر پنجاب حکومت نے تحریک انصاف کی جیل برو تحریک میں رضا کرانہ گرفتاری دینے والے کارکنوں کو گرفتار نہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے پی ٹی اے نے جیل برو تحریک کا شیڈیول جاری کر دیا شیڈیول کے مطابق عمران خان گرفتاری دے کر تحریک کا آغاز لاہور سے کریں گے یکم مارچ تک روزانہ دو سو کارکنان گرفتاریاں دیں گے اور دوسری جنب پنجاب پولیس نے ہفتہ کو زمان پار کے باہر سرچ اور سویپ آپریشن کیا اہلکاروں نے چیرمن پی ٹی کی رہاشگاہ کے باہر پوزیشن سنبھال لی عمران خان کی رہاشگاہ کے باہر تحریک انصاف کے کارکنان خیمہ زن ہو گئے اور از خود ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں یہ بھی اطرات ہیں کہ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ وہ گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ صدر عارف علوی نے الیکشن کی تاریخ دے کر اپنا حق ادا کر دیا انہوں نے پنجاب اور کیپے میں الیکشن کے لیے نو اپریل کی تاریخ دی ہے یہ وہی تاریخ ہے جس اراد عمران خان حکومت پر شبخون مارا گیا تھا معلوم نہیں انتخابات ہوتے بھی ہیں یا نہیں لیکن اگر ملک میں انتخابات نہ ہوئے تو خانہ جنگی اور قہت ہوگا ناظر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اپنے ہر دور میں نون لیگ نے ملکی عدلیہ کا کیا حشر کیا ہر دور میں اس پارٹی نے اپنے ناجائز مقاصد کے حصول کے لیے ججز کی حرمت کو پامال کیا اور اب پی ڈی ایم کی شکل میں اقتدار سنبھالنے کے بعد بھی ان کا یہی وطیرہ ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے جسس اجازل احسن اور جسس مظاہر علی اکبر نکوی سے متعلق راست اقدام کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق وزیعظم شہبا شیئی کے زیر صدارت اجراس میں قانونی مشاورت مکمل کر لی گئی اجراس میں قانونی ٹیم نے موقف اپنایا کہ جسس اجازل احسن نواز شریف کے اخلاف مقدمے میں نگران جج رہے جسس مظاہر علی اکبر نکوی کے اخلاف آڈیو لیگ کا ناقابل تردیس ثبوت سامنے آ چکا جسس مظاہر نکوی نے نواز شیبا شیر سے متعلق دجن و مقدمات میں مخالفانہ فیصلے دیئے قانونی ٹیم نے بریفنگ میں بتایا کہ اس فیرس میں پانامہ پارٹی لیڈرشیپ پاک پتن الارکمنٹ کیس خود کو رضا کرانا طور پر الگ کر لیتے ہیں اب متاثرہ فریق کے درخواست پر بھی متنازے جج بیند سے الگ کر دیا جانے کی روایت ہے کارکنوں کو گرفتار نہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے پی ٹی اے نے جیل برو تحریکہ شیڈیول جاری کر دیا شیڈیول کے مطابق عمران خان گرفتاری دے کر تحریکہ آغاز لاہور سے کریں گے یکم مارچ تک روزانہ دو سو کارکنان گرفتاریاں دیں گے اور دوسری جنب پنجاب پولیس نے ہفتہ کو زمان پار کے باہر سرچ اور سویپ آپریشن کیا اہلکاروں نے چیرمن پی ٹی کی رہاشگاہ کے باہر پوزیشن سنبھال لی عمران خان کی رہاشگاہ کے باہر تحریک انصاف کے کارکنان خیمہ زن ہو گئے اور از خود ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں یہ بھی اطرات ہیں کہ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ وہ گرفتاری دینے کے لئے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ صدر عارف علوی نے الیکشن کی تاریخ دے کر اپنا حق ادا کر دیا انہوں نے پنجاب اور کیپے میں الیکشن کے لئے نو اپریل کی تاریخ دی ہے یہ وہی تاریخ ہے جس اراد عمران خان حکومت پر شبخون مارا گیا تھا معلوم نہیں انتخابات ہوتے بھی ہیں یا نہیں لیکن اگر ملک میں انتخابات نہ ہوئے تو خانہ جنگی اور قہت ہوگا ناظر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اپنے ہر دور میں نون لیگ نے ملکی عدلیہ کا کیا حشر کیا ہر دور میں اس پارٹی نے اپنے ناجائز مقاصد کے حصول کے لئے ججز کی حرمت کو پامال کیا اور اب پی ڈی ایم کی شکل میں اقتدار سنبھالنے کے بعد بھی ان کا یہی وطیرہ ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے جسس اجازل احسن اور جسس مظاہر علی اکبر نکوی سے متعلق راست اقدام کا فیصلہ کر لیا ذرائع کا مطابق وزعظم شہباشری کے زیر صدارت اجراس میں قانونی مشاورت مکمل کر لی گئی اجراس میں قانونی ٹیم نے موقف اپنایا کہ جسس اجازل احسن نواز شریف کے اخلاف مقدمے میں نگران جج رہے جسس مظاہر علی اکبر نکوی کے اخلاف آڈیو لیگ کا ناقابل تردیز ثبوت سامنے آ چکا اس میں پاناما پارٹی لیڈرشیپ پاک پتن الارٹمنٹ کیس رمضان شگر ملز کے مقدمات شامل ہیں دونوں ججرس مسلم دیگنون کے بارے میں محتسبانہ رویہ رکھتے ہیں قانونی ٹیم نے بتایا کہ متنازع جج متعلقہ مقدمے کے سمات سے خود کو رضا کرانا طور پر الگ کر لیتے ہیں اب متاثرہ فریق کے درخواست پر بھی متنازع جج بیند سے الگ کر دیا جانے کی روایت ہے ناظرین ادھرہ الیکشن کمیشنر صدر مملکت عارف علوی کی جنب سے انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق الیکشن کمیشن کا آج ہونے والا اجلاس از خود نوٹس کے وجہ سے منصوح کر دیا گیا الیکشن کمیشن صدر کی انتخابات سے متعلق احکامات پر اب خود فیصلہ نہیں کرے گا الیکشن کمیشن صدارتی احکامات پر اپنا موقع سپریم کورٹ میں پیش کرے گا اٹانے جنرلہ پاکستان صدر مملکت کی پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن کی تاریخ دینے کے مقالفت کر چکے ہیں